موٹی رقم کے بدلے دوسری راجوں سے راجستان کے سیکر کے لیے لڑکیوں کو بلوائے جاتا ایک ہوتل میں انہیں ٹھہرائے جاتا اور پھر وہاں کیا جاتا تھا جسم کا سودا حالانکہ تصویر کوئی حیران کرنے والی نہیں لیکن پردیش کے سیکر میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تو معاملہ جرور حیران کرنے والا تھا کیونکہ اس گناہ میں دو ہوتل مالک بھی شمار تھے رپورٹ سیکر سے کہتے ہیں کہ جب کسی تھندے میں برکتہ ہو تو پھر کچھ لوگ مہا چرم کی بسات بھی پیچھا لے دیں اور ایسا ہی کچھ یہاں بھی ہوا یہ تصویر ہے سیکر کے فتح پور روڈ پر اس تھے ہوتل این ایس کی جہاں آدھی رات میں جب پولیس نے ریٹ ماری تو ہر کوئی چوک گیا یہاں موجود ان لوگوں کو امید نہیں تھی کہ آدھی رات کے وقت ان کے موشوک میں خاکی کھلل بھی ڈال سکتی ہے لیکن اس بار پولیس نے اپنی کاروائی کو انچانکتے ہی ڈالا دراصل پولیس کو خابر تھی کہ اس ہوتل کو جسم کے سوداگروں نے اپنا اڈڈا بنایا واہے اور اس کام میں ہوتل مالی کی شمار ہے جس کے بعد پولیس نے یہاں اچھا پمار دیا اور پھر کچھ ایسی ہی تصویریں سامنے آئے پولیس نے یہاں سے تیرہ لوگوں کو گرفتار کر لیا جن میں چار کولکلز، دو ہوتل مالک، تین دلال اور چار گرہک شامل تھے سامنے آئے ہے کہ ہوتل میں دلی اور کولکتا سہید کئی شہروں سے کولکلز کو بلا کر یہاں پر دہی بیع پار کرائے جا رہا تھا ہوتل مالک جیتندر بھامو اور سنیل دلالوں سے سانٹھ گھاٹ کر باہر سے کولکلز بلا کر یہاں گرہکوں کو سپلائی کرتے تھے میں نے کیا ہے کہ ہوتل پر کو بلاتے تھے اور ان کے درائی ککس کے وہ ان پر بوکنگ کرتے تھے ایک ہوتل کے دوران یہاں ہر کم مچ گیا اور ہوتل کے کمرہ میں موجود لڑکے اور لڑکیوں نے بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن کھاکی کے آگے ان کی ایک نہیں چلی اور یہ پکڑے گئے پرتال میں سامنے آیا ہے کہ آروپی کئی دوسرے شہروں سے لڑکیوں کو کار کے چریے سی کرنا دے تھے اور پھر موٹی رقم کی ڈیل پر یہاں جسم کے سودھے کرایا جاتے تھے ہوتے بھر کے لیے دو دو تین تین دن میں لڑکیوں چینج کرتے رہے تھے کلکتہ کی دل نہیں ہی آگے بھل سکول آتے تھے سوچنا کارک ٹائم سے تین پہ نگرانی رکھی جا رہی تھی حالانکہ پولیس نے یہاں ان آروپیوں کو تو پکڑ لیا ہے اور ان کے خلاب پیٹا ایکس کا ماملہ بھی ترج کیا گیا ہے لیکن یہاں پولیس خود کہتی ہے کہ انہیں لمبے وقت سے اس ماملے کی خبر تھی لیکن اب موقع دیکھ کر ریٹ کی گئی یعنی گناہ کی بساحت تو پرانے ہی پیچھی ہوئی تھی اور علاقے کی پولیس کو اس بات کی خبر بھی تھی تو پھر یہ تصویر پہلے ہی تیار کیوں نہیں ہوئی یہ سوال بھی اب علاقے میں چرچہ کا وشے پناہ ہے سیگر سے رمیش شرما کی ریپورٹ اور اب خبر ازمیر سے جہاں بہو چرچت رامکی شتیکان کا ازمیر پولیس نے کھلا سا کر دیا ہے 20 دن پہلے سری نگر روڑ پر چار آروپیوں نے تاورت اور فائرنگ کر وارتا کو انجام دیا تھا حملے سے پہلے ہی سے کھلا سا کیا گیا تھا کہ وارتا پولیس کے برخواد سپاہی دھرمیندر چودری کی حتیہ سے جڑی ہوئی ہے ڈھائی میں نے پہلے دھرمیندر چودری کی حتیہ ہوئی تھی اور 20 دن پہلے رامکیش کی رامکیش کی حتیہ کرنے والوں میں دھرمیندر چودری کا بھائی راجش چودری اور اس کے چچیرے بھائی ورن چودری کی اہم بھومی کا سامنے آئی ہے پولیس کے مطابق آروپیوں کی رادے سرک رامکیش کی حتیہ کرنا ہی نہیں تھا بلکہ پوروی یود کانگریش اندھیاکش اور بھوم آپیا وکرم شربا اس کا ساتھی سنجھ مینا لوکیش مینا اور سی آئی اشوک مینا بھی آروپیوں کے نشانے پر تھے دھرمیندر چودری حتیہ کان کے بعد وکرم انڈرگراؤن ہو گیا دونوں ہی حتیہوں کی وجہ پروپرٹی بیواز اور ورچسو کی جن رہی تھی موسیقی چار لوگوں کو ہم نے کل گرفتار کیا ہے جو اس کتنا میں شریک تھے اور جنہوں نے اس کتنا کی پلاننگ کی تھی خبر جیسل میر سے جہاں پولیس نے شاملال مرڈر کا کھلاسہ کرتے ہوئے آروپی قلدیب کو گرفتار کیا تھا جو امرتک کا رشت دار تھا ایس پی گورو یادہوں کے مطابق ایم پی کی سروحی نوازی شاملال کا سولہ فروری کو قتل کیا گیا تھا ہتھیاروں نے شو کی پیشان چھپانے کے لیے چہرے کو پتھروں سے کچھل دیا اور اسے بارڈ میر تیراہے پر ریلوی ٹریک کے پاس کی جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا اس کی جانس کرتے ہوئے قلدیب سے کڑائی سے پوستاز کی تو وہ ٹوٹ گیا اور روپے لوٹنے کے لیے ہتھیا کرنا قبول کر دیا اترا فروری کو بارڈ میر تیراہے پر تیراہے کے پاس میں ایک ڈیٹ باڈی ملی تھی آنا آئیدنٹیفائیڈ اور پراثم درشتہ ایسا لگ رہا تھا کہ سایا بھی بہت ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو ٹرش ٹاسک یہ تھا کہ اس کو آئیدنٹیفائی کرنا کی بندہ کون ہے اس کے سامان کی اور سبھی تلاسی لی گئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ شاملال نتک کی پہچان ہوئی جو کہ ایم پی کا رہنے والا ہے اور موقع پر اور بھی چیزوں کی تلاسی لی گئی تو ایک پتھر ملا جس سے کی ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کے ساتھ خون لگا ہوگا تو تو ایسا لگ رہا تھا جس سے ہی حتیہ کینگی ہوگی سری گنگرنگر کے انوبگرڈ میں ایک موٹر سائیکل شوروم پر پندرہ فروری کو یوک کے ساتھ ہوئی چاندیوہ حملے اور مارپیٹ کی گھٹنا کے آروپیوں کا ابھی تک کوئی شراغ نہیں لگ سکا ہے اس سے لوگوں میں پولیس کی کارشیلی کو لے کر کافی غصہ ہے اس کے ویروت میں لوگوں نے 21 فروری کو باجار بھی بند کیے تھے ساتھ ہی پرشاشن کو کیاپن بھی سوپا تھا پندرہ فروری کو پاون کمار کے ساتھ نگر پالے کا اوپاد دیفش ساحل کامرہ سہیت ساتھ لوگوں نے بی ایس موٹرز پر جان لیوہ حملہ کر مارپیٹ کی تھی مارپیٹ کی گھٹنا شوروم میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہوئی تھی اور ڈیل ہنڈیڈ میں آج فلال اتنا ہی لیکن رہے سچت اور خبردار گناہ کی ہر دستک کو پہچان ہو اور کریں ڈیل ہنڈیڈ میں مشکل موسیقی